مریم اس کی بہنوں نے یسو کو کہلا بھیجا کہ اے خداوند تیرا دوست بیمار ہے جب یسو نے یہ سنا تو کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو یسو مار تھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا تاہم جب اس نے سنا کہ لازر بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں دو دن اور رہا تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ یہودیاں کو چلیں اے ربی تھوڑا عرصہ پہلے تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور پھر تو وہاں جاتا ہے کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کی روشنی میں چلتا ہے ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں ہمارا دوست ہو گیا ہے لیکن میں اسے جگہنے چاہتا ہوں اگر وہ سوتا ہے تو بچ جائے گا یسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا لیکن وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا ہے تب یسو نے ان سے صاف کہا لازر مر گیا ہے اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کی وہاں نہ تھا تاکہ تمہیں ماننا آؤ ہم اس کے پاس چلے تو مانیں جسے تواں کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا آؤ ہم بھی خداوند کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں شکریہ شکریہ